میڈل ایسٹ میں تناف بڑھتا ہی جا رہا ہے ایک اور گازہ پر اسرائیلی حملے جا رہی ہیں تو دوسری اور اسرائیل پر ایران کے حملے کا خطرہ بنا ہوا ہے اپنے دوست کو بچانے کے لیے امریکہ نے وارشپ اور لڑاکو ویمانوں کی تیناتی کر دی ہے لیکن ایران کی اور سے ہونے والے حملے کو لے کر اب تک کوئی سٹیگ جانکاری سامنے نہیں آئی ہے اس بیچ یمن ہوتی ودروہی گھٹ کے لیڈر عبد الملک حل ہوتی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایکسس آف ریجسٹنس کے ساتھ سمنوے کریں گے ہوتی گھٹ کے لیڈر نے بتایا ہے کہ اسرائیل کو جواب دینے کے لیے کوئی بھی فیصلہ ایکسس آف ریجسٹنس گروپ مل کر تیہ کرے گا ایسے میں سوال اٹنا لازمی ہے کہ آخر یہ ایکسس آف ریجسٹنس گروپ ہے کیا اور اگر اس سمو میں شامل سبھی گھٹ مل کر اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں تو یہ کتنا نقصان پہنچائے گا دراصل اسی کے دشک میں ایران نے میڈلیسٹ میں اپنا ورچسو قائم کرنے کے لیے کچھ پروکسی سنگٹھنوں کو تیار کیا ہے اس میں ایران کی ریولیوشنری گارڈ کوپس یعنی آئی آر جی سی کی اہم بھومکہ ہے اگر یہ مل کر اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں تو اس کے لیے سنبھلنا مشکل ہو سکتا ہے ایکسس آف ریجسٹنس گروپ میں فلسطین میں حماس لیبنان میں ہجباللہ یمن میں ہوتی ودروہی سمیت اراک اور سیریا کے ودروہی سنگٹھن آتے ہیں جو ایران سمرتھک ہیں گازہ میں حماس اسرائیل اور حماس کے بیچ سنگھرش دشکوں پرانا ہے یہ فلسطین کی آزادی کے لیے اسرائیل کے خلاف پہلے سے ہی جنگ لڑتا رہا ہے حالکہ اس کا پرباؤ پورے فلسطین میں نہ ہو کر صرف گازہ پٹی پر ہے بیٹے سال سات اکٹوبر کو حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا جس میں اسرائیل کی اور سے قریب بارہ سو لوگوں کے مارے جانے اور دو سو اکاون لوگوں کے بندک بنائے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا اسرائیلی پردان منطری نیتنیاہو نے حماس کے خاتمے تک گازہ پر حملے جاری رکھنے کی بات کہی ہے حالکہ اس سے پہلے بھی اسرائیل حماس کے خلاف بڑی کاروائی کرتا رہا ہے لیکن پوری طرح ختم کبھی نہیں کر پایا ہجباللہ یہ لیبنان میں موجود شیعہ چرمپنتی سنگٹن ہے یہ اس سمو کا سب سے کرور پروکسی سنگٹن مانا جاتا ہے ہجباللہ کے پاس قریب ایک لاکھ لڑا کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہیں ایران کی اور سے اسے فنڈنگ اور ٹریننگ ملنے کا دعویٰ بھی کیا جاتا رہا ہے اسرائیل نے جب سے گازہ پر حملے کرنے شروع کیے ہیں تب سے ہجباللہ لگاتار اس پر اٹیک کر رہا ہے حالکہ اسرائیل نے حال ہی میں اس کے کمانڈر فواد شکر کو مار گرہا تھا لیکن ہجباللہ کے آکرامک رکھ میں کوئی بدلاو نہیں آیا ہے ہوتی ویدروہی سنگٹن یمن کا ہوتی ویدروہی گھٹ لال ساگر میں آتنک مچایا ہوا ہے اس کی ساپنا نبے کی دشک میں ہوئی تھی لیکن دوہزار چودہ میں یہ یمن میں مضبوطی سے اُبھرا یمن کے ایک بڑے حصے میں ہوتی ویدروہی گھٹ کا قبضہ ہے سنگٹن کے پاس قریب 30 سے 40,000 لڑاکے ہیں کازہ پر جاری اسرائیلی حملوں کے خلاف ہوتی ویدروہیوں نے لال ساگر میں اسرائیلی جہازوں کو ٹارگٹ کیا جسے ویشوک بازار پر کافی اثر پڑا ہے امریکہ کا آروپ ہے کہ ایران نے سمو کو ہاتھیار مہیا کرواتا ہے جسے ایران اور ہوتی دونوں ہی انکار کرتے رہے ہیں ایران اور سیریا میں ویدروہی سنگٹن ایران نے ان دونوں ہی دیشوں میں کئی شیعہ ملیشیا گھٹوں کو کھڑا کرنے میں مدد کی ہے ایران پر امریکہ کے حملے کے بعد ایران نے ایران میں پرابہ بڑھانا شروع کیا اور بدر اورگنائزیشن کتائب ہجبولہ سمیت کئی چرمپنتی گھٹوں کو کھڑا کیا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مورچہ کھولے ہوئے ہیں اگر بھگولک طور پر دیکھیں تو اسرائیل ان دیشوں سے گھرا ہوا ہے ایسے میں اندیشت جتایا جا رہا ہے کہ ایکسس آف ریجسٹنس گروپ کے ساتھ مل کر ایران اسرائیل پر چوت طرفہ حملہ کرے جس سے اسرائیل کو سنبھلنے کا وقت نہ ملے کیونکہ جب اپریل میں ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو اس نے قریب 90 فیصدی مسائلوں اور ڈرون کو ہوا میں ہی نشٹ کر دیا تھا ایسے میں مانا جا سکتا ہے کہ ایران اس بار اپنے پروکسی سنگٹنوں کے ساتھ مل کر ایک ساتھ اسرائیل پر اٹیک کرے گا جس سے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے بہرحال اس خبر پر آپ کا کیا کچھ کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں باقی دیش ویدیش کی تمام بڑی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہے ٹی وی نائن ڈیجیٹل